سٹھ صاحب بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ شباز شریف صاحب تو معاشی بہتری حوالے سے پر امید ہیں پھر امید ہیں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کریڈٹ ریٹنگز بھی ہماری امپروو ہو رہی ہیں موڈیز نے بھی ابھی اپگریٹ کیا ہماری ریٹنگ کو دوسری طرف یہ جو ڈیٹا آرہا ہے سامنے سرویز کی ذریعے اپسوس کا ایک سروی ہے جس میں سامپل لیا گیا ہے ڈیٹا آوزن پیپل پھر ایک سر اور اس کے علاوہ جو باقی ایریاد ہے اور پاندرہ سے بهیس اگس کے درمیان یہ کیا گیا ہے اس میں دس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ آپ کی معاشی حالت کے حوالے سے پر امید ہے یہ فرق کیوں کہ ادھر بہتری اور ادھر بہتری بہتری کسی لیے ہو رہی ہے اور بہتری کسی لیے ہو رہی ہے یہی بات ہے سب کیلہی بہتری نہیں ہو رہی ہے that is why you see the difference جی وہ کیا ہے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرم بڑا انپاپلر پروگرم ہے سب سے زیادہ بوجھ جو ہے بوجھ سب پہ آرہا ہے مگر سب سے زیادہ بوجھ غریبوں پہ آرہا ہے اور میٹر کلاس پہ آرہا ہے ٹھیک ہے نا نوکرین نہیں مل رہی اور تنخواہیں جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں ڈسپوزوبل انکم اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ انفلیشن سب کچھ بہت بڑا ہے تو عوام تو خوش نہیں ہوگی تو اپسوز کے سروے ہے جو وہ تو صحیح کہتا ہے عوام خوش نہیں ہے اب اسٹیبلشن خوش ہے بینکس خوش ہیں بڑے سرمایہ دار جو ہیں وہ خوش ہیں ٹھیک کہ آئی ایم ایف کا پیسے آرہے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہوگی ایکسچینج ریٹ ڈیپریسییشن رک گئی ہے اتنی ٹھیک ہے نا تو دیکھیں یہ دو اپروچز ہیں اور اسٹیبلشن کا یہ موقف ہے کہ اس وقت ہم ڈیفالٹ سے بچنا ہے تباہی سے رکنا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا ہی پڑے گا ہمیں وہ پیسے ہمیں چاہیے وہ پیسے آئیں گے خاوت ہوتی تین ڈالر ہیں صرف مگر اس کے ساتھ لنکٹ ہے کنڈیشنز ڈیفالٹ بچنے سے ضروری ہے نیشنل انٹریسٹ مگر نیشنل انٹریسٹ میں بیلٹ ٹائٹنگ کرنے پڑتی ہے نا پھر اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ بیل ٹائٹننگ جو ہے وہ صرف لوہر میڈل کلاس اور غریب کے اوپر بوش پڑھ رہا ہے امیروں کے اوپر اتنا بوش نہیں پڑھ رہا جتنا پڑھ سکتا ہے ایک بات وہ نہیں ہو رہا دوسری بات یہ ہے کہ بیروکرسی جوڈیشری بڑے سرمایہ دار تاجر زمیندار یہ آپ کا حکمرانی طبقہ ہے انہوں نے کونسی سیکریفائس کی ہے کونسی سیکریفائس کی ہے انہوں نے کیا ان کی incomes جو ہے ان کی perks and privileges کام ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں نہیں نہیں ایسا تو that is where the problem lies they don't they like the IMF program it doesn't affect them but the عوام doesn't like the IMF program because it affects them okay that is what the Ipsos survey is saying کہ ایک طرف moody's اور یہ وہ آپ کی credit rating بڑھا رہے ہیں credit rating بڑھتی ہے جب آپ default سے دور ہوتے جائیں جتنا آپ default کے قریب آتے ہیں تو credit rating گرتی جاتی ہے what is credit rating کہ آپ کو لوگ ادھار دینے کے لیے تیانہ کی نہیں اگر آپ اچھی ایک گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو سواریاں بھی مل جائیں گی اگر آپ گاڑی بری چلا رہے ہیں یا گاڑی چھکڑا ہے تو اس کون بیٹھے گا کون بیٹھے گا آپ کی گاڑی میں تو بات یہی ہے کہ IMF program بڑا ضروری ہے for the country because جس طرح سے اس ملک کو چلایا گیا وہ تباہی کی طرف لے گئے ہیں اب روکنا پڑا ہے اور یہ کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں افسوس اس بات کا کہ اس میں مشکل فیصلوں کے اندر جو قربانی دینی پڑ رہی ہے وہ ہماری ruling classes میں سے بہت کم لوگ اس میں سے دے رہے ہیں قربانی ساری middle class اور عوام کی اوپر ہے یہ inflation جو ہے Aysha doesn't hurt you and me as much as it hurts the poor people and you are not even a very rich person you are a professional ٹھیک تو بات یہ ہے even it's hurting you اب بات یہ ہے کہ but they're very rich no big deal IPPs ابھی بھی پیسے بنا رہے ہیں باقی لوگ بھی بنا رہے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ Dr. Kayser Bengali نے بھی تو اپنے resignation کے ساتھ یہ کچھ تفصیلات مبینہ طور پر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جہاں پیسے کٹ رہے ہیں وہاں مت کٹیں آپ government کو ختم کریں کم کریں وہاں پیسے کٹیں اور یہی وہ جو foreign advisor آیا تھا ان کے پاس UK government کی طرف سے اس نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ یہ پانچ لوگ groups ہیں اس ملک کے اندر ان کو اپنا پیٹ تھوڑا سا کٹنا پڑے گا in order to survive اور چلانے کے لیے وہ پانچ groups نے اپنا کوئی پیٹ نہیں کٹا نہیں کٹا اور ایک سے سولہ کے ملازمین کو حکومت فارق کر رہی اور سترہ سے بائیس کے افسران کو بچایا جا رہا ہے یہ لوگ سے تو کیسر بنگالی کہتا کہ میری کیا ضرورت ہے میری بات تو آپ سنتے نہیں ہیں اور مجھے تو صرف شو دکھانے کے لیے کہ ہم نے کوئی progressive بندہ بھی ڈالا ہوئے بالکل یہ سارا جو out of frustration he's resigned یہ بتا رہا ہے نا direction اور حکومت کی priorities بھی بتا رہے ہیں چلی سوال شامل کر لیتے ہیں ہمارے پیڈ منٹ ہوگا لیکن اس میں بجاہ چودری صاحب لاہور سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں اکٹوبر میں پاکستان میں شنگائی داون تنظیم کے ہونے والے اجلاس میں پاکستان نے بقاعدہ طور پر باقی ممالک کی طرح انڈیا کو بھی دعوت نامہ بجوایا ہے اور ان کو انوائٹ کیے تو کیا انڈین پرائم نیسٹر اگر پاکستان تشریف لاتے ہیں تو اس دورے کی strategic value کیا ہوگی اور اس کے بعد جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں ایک gap ہے کیا وہاں پر ہمیں کچھ breakthrough دیکھنے کو مل سکے گا بھائی صاحب کوئی breakthrough نہیں ہونا ان کے foreign minister نے already announce کر دیا میرے خیال کالیا پرپرسوں کے پروگرام میں ہم نے یہ بات گئی تھی پورا سنایا تھا آپ کو ان کا کہ کوئی کوئی breakthrough پاکستان کے ساتھ نہیں ہونے والا کوئی uninterrupted talks نہیں ہونے والی صورتحال جیسے ہے ایسے ہی ہے کشمیر کے chapter بند ہو گیا ہے اور اب ہمیں پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے and that's it so یہ آپ چھوڑ دیں آگے آپ کے جی وہ بندر مودی آئیں گے یا نہیں آئیں گے SEO میں میرا خیال ہے وہ خود تو نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے because that میرا خیال ہے وہ سمجھیں گے یہ wrong signal جائے گا کہ جی ہم شاید تیار ہو گئے ہیں یا ہم کمزور ہیں تو اس لیے ہو گئے ہیں وہ نہیں آئے گا میرا خیال مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی delegation بھیج دیں اپنی state minister level یا even foreign minister کو بیج دیں to represent india مگر کیا وہ because انہوں نے پیغام تو جو دیا ہے پہلے اسی کو برقرا رکھنا ہے تو I don't think نریندر مودی is going to come وہ اپنی شاید representation بیج دیں because وہ boycott بھی نہیں کرنا چاہیں گے because don't forget جب last meeting ہوئی تھی تو ہم representation ہم نے کی تھی I think بلاول بھٹو صاحب گئے تھے وہاں جی جی یاد رہا آپ کو تو ہم نے بھی اپنا foreign minister بیج دیں یا آپ کو تھوڑا سا اور دکھانے کے لیے فورم منسٹر سے بھی ایک لیول نیچے کسی کو بیج دیں but no I don't think نریندر مودی will come I don't think there will be any strategic breakthrough یہ آنے والی میٹنگ کتنی حوصلہ عوضہ ہو سکتی آپ نے جواب جانا سے مولانا کی تو ایسے لگ رہا ہے کہ دونوں طرف چاندی ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے آئی اور ادھر پھر زرداری صاحب اور وزیراعظم بھی پہنچ گئے کیا ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مولانا آن بورڈ ہونے جا رہے ہیں تو وہ خوف بھی کہیں لاہق ہوا اور اس پہ محمود اچکزئی صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بات چیز چل رہی ہے مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو بھی انگیج کرنے جاری اور مولانا کو بھی انگیج کرنے جاری ہے یہ دونوں طرف کیسے دونوں کشتیوں میں پاؤں کیسے رکھ سکتی ہے مسلم لیگ نون دیکھئے پی ٹی آئی جو ہے نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی انگیج کرنے نہیں جاری اور اسی لیے اب اسی لیے خاجہ آصف نے اور ایسن اکبال صاحب نے مورڈل ٹاون سے نکلنے کے بعد جی مورڈل ٹاون سے کیا دیا ہاں میں میرا خیال ان کی سٹیٹمنٹ سلا دوں زیادہ اچھا رکھے گا بوڈی لینگویج کے ساتھ خاجہ آصف این ایسن اکبال اس بات ہوئی ہے آج خبر بھی لگی ہوئی ہے کہ اچھے قضی کے ساتھ مذاکرات کے سلسلہ جو ہے شروع کرنے جاری ہے میں اسکرین کا میمبر شمبر نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی اپی ٹی اے کے ساتھ ہونے چاہیے جا نہیں ہونے چاہیے آپ حق میں نہیں ہیں عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نو مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے داروں سے معافی نہیں مانتے نو مئی پاکستان کا نو ستمبر تھا کہ جس دن ایک جماعت نے وہ کچھ کیا جو آج تک پاکستان کے دہشت گردوں کو بھی کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی جبکہ جو اندرونی ذرائع ہیں مسلم لیگ نون کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ مولانا محمود اچکزئی اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے باتشیت جاری رکھی جائے گی کوشش کی جائے گی کہ کنیکٹ کیا جائے بالکل اسی میانواز شریف کی پولیسی ہے یہ کہ اب سب کے ساتھ بات سیاست دانوں کو کٹھا رہنا چاہیے اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے اچکزئی صاحب جو ہیں بڑے والٹائل قسم کے کیریکٹر ہیں اور اس وقت انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا پہلے وہ ان کے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں تو اب سیچویشن یہ ہے کہ اچکزئی صاحب تو ہمیشہ تیار ہوتے ہیں to lead a delegation or to start talks اچھا اسٹیبنشن کے ساتھ بات کرنی ہو یا گورنمنٹ کے ساتھ خان صاحب نے ان کو روکا ہوا تھا کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بات کر سکتے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اسٹیبنشن کے ساتھ بات کریں مگر اب اسٹیبنشن نے بڑی واضح کر دی دو باتیں آئیس پی آر صاحب کے جو سٹیٹمنٹ تھے ان میں دو باتیں تھی ایک یہ تھا کہ معافی مانگیں نو کی دوسرے یہ ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں ہاں سیاسی جماعتوں کو بات چیز تو یہ آ جائے سے اقبال نے بھی تو یہی بات کہی کہ معافی مانگیں کہ معافی مانگیں اور ویسے ہم مذاکرات تو نواز شیف نے نانس کر دیا کہ ہم اچھکزئی صاحب کے ساتھ بھی بات کریں گے اور جو اندر کی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اچھکزئی صاحب کو کہ آپ خان صاحب کے پاس جائیں بات اگر ہوگی تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی نا جی لیکن پی ٹی آئی سپورٹرز کا بھی تو بیک لیش آئے گا نا تو اسی خان صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں تو بات کروں گا صرف اسٹیبلشن کے ساتھ تو اب وہ ان کو یوں ٹرن لینی پڑے گی انہوں نے ایسی ایک پالیسی اختیار کی ہے کہ اچھکزئی صاحب کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہم تیار ہیں آپ ساتھ بات کرنے کے لیے آپ جائیں خان کو کہیں کہ کمیٹی بٹھائیں پی ٹی آئی کے آپ بھی بیٹھ جائیں بہت کمیٹی پی ٹی آئی کے انہیں چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیک چینل پہ کھلے عام جو ہے there is no point in this کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بڑے سپوائلرز بڑے ہوں گے اچھا ان کو پتا ہے کہ یہ بات خان نہیں مانے گا یہ نہیں مانے گا پھر کیوں کر رہے ہیں ایسے دیکھیں بڑا ضروری ہوتا ہے سیاستدان یہ کہے کہ میں نے دوسرے سیاستدان سے بات نہیں کرنی وہ تو خان کہتا ہے میاں صاحب کو یہ موقع پر سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے دیکھیں نا یہاں دو قسم کی چیزیں چل رہی ہیں ایک طرف عمران خان کہہ رہا ہے کہ establishment is the real power انہی سے بات ہوگی اور کسی سے نہیں ہوگی دوسرے طرف establishment کو اٹیک کر رہا ہے ایسے ہی ہے اور تیسری طرف سیاستدانوں کو اٹیک کر رہا ہے ان کا یہ موقف ہے کہ establishment جو ہے it is here to stay وہ ایک حقیقت ہے ایک پارفل حقیقت ہے مگر ہم سیاستدان جو ہیں ہم جو اپنے ڈیفرنسز ختم کرے ہیں تو ہم کوئی مقبکہ کر لیں آپس میں جس کے ساتھ سیاست چلے جو موریت جس قسم کی بھی ہے وہ چلے اس کے ساتھ عمران کے بغیر وہ کام چل نہیں سکتا اس وقت سارا جو support base ہے وہ خان کو ملاوا ہے تو government is very keen کہ خان جو ہے کوئی موٹی بات کرے ان کے ساتھ جس کے ساتھ for example government یہ چاہتی ہے اور نواز شریف کیا چاہے گا وہ یہی چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ بات کریں کوئی election کی ڈیٹ کا تیہ کریں اچھا اس وقت تک آپ destabilize نہ کریں ہم election free and fair ہمارے ساتھ مقمقہ کریں مگر بات یہ ہے کہ خان is not ready for that and میرا خیال ہے establishment is not ready for it either تو یہ problems چل رہے ہیں اس وقت ایک دوسرے کو کوئی trust نہیں کر رہا خان establishment کو نہیں trust نہیں کرتا establishment خان کو نہیں trust کرتی trust چھوڑیں عمران تو سارے PTI PM PMLN PPP سب کو فارق کر رہا چاہتا ہے میاں یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جائے بات اس کے ساتھ یہ گورنمنٹ اپنے پانچ سال کاٹ لے اس کے بعد free and fail ایکشن ہو جائے خان آتا تو آئے اللہ خیر صلی اللہ تاکہ کم از کم ایک سیاسی چیز چل پڑے وہ political process وہی جو عاصف زرداری اور نواشی صاحب نے understand کر کے کیا وہ عمران خان صاحب کر لیں understand وہ نہیں مانتے اس لیے یہ اس لیے یہ ساری confusion چل رہی ہے اس وقت مگر میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواشی صاحب نے اب تھوڑا سا intervention کرنی شروع کر دی ہے سیاسی طور پر اچھا اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو اس کی دو statement سے جواب چاہوں گی جو انہوں نے اگر مداخلت شروع کی ہے تو محمود اچکزئی صاحب یہ کہتا ہے کہ شباز شریف بڑے بھائی کو مشورے نہ دیتے تو معاملات ٹھیک ہوتے اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب پی ٹی آئی کے جو سینئے رہنمائے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواشی صاحب کے ساتھ تو ان کے بھائی نے ہاتھ کر دیا ہے پارٹی کے لوگ بتاتے ہیں نواش شریف بھائی سے ناراض اور مایوس ہیں دیکھئے بھائی ایسے ہیں اچھا مایوس ہونا ایک دوسرے سے because of political differences of approach وہ الگ بات ہے مگر یہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں یہ بھائی اچھا چیک ڈسپائیٹ all this شباز صاحب is very close to the establishment میاں صاحب کو تین دفعہ establishment ہی طرح سے دکھے لگائے گیا تو ظاہر ہے approach فرق ہے اس دفعہ جو کچھ ہوا میرا خیال ہے میاں صاحب اس کی وجہ سے مایوس تھے تھوڑے سے اب وہ پہلے تو بات ماننی پڑ گئی بھی ساری پارٹی جانا چاہ رہی تھی ساتھ شہباز صاحب کے ساتھ کہ ہم election میں جیسے بھی ہے